اسلام علیکم سبسکرائبر میرا نام ہے سمیر اور آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیل کے پی سی میں جو زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے دوستو کہ پی سی کا بٹن دباتے ہیں اورنج کلر کی لیٹ جل رہی ہوتی ہے آج میں آپ کو اس پرابلم کو سولف کرنا سکھاؤں گا اسے آپ گھر بیٹے کی صرف سولف کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے لیٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اور اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکوں اگر آپ نے یہ نہیں دیکھیں تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ ڈیل کے پی سی میں کیا پرابلم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم پی سی لوگز تو آن نہیں ہو رہا تو اگر آپا پی سی آپ بٹن لکھ رہے ہیں اورنج کلر کی لائٹ بلنگ کر رہے ہیں اورنج کلر کی تو اگر آپ اسے کس طرح سے سالڈ کر سکتے ہیں دوستو میری اپÉ سی جو ہے ڈیبل کو پر رکلہ ہے دوستو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس problem کی بات کر رہا تھا دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اس کا year on of کا بٹن ہے جسے میں اسے پریس کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اورنج کلر کی لائٹ ج� جل رہی ہے یہاں پہ ہمارے پی سی جو اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے کہ میں اگر اس کا بھی ڈائرک اگر اسے پی سی کو بند کر دیئے یہاں سے جہاں سے اس کا پاور آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں اسے ٹرائے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جب بھی ہون نہیں ہو رہا اب جو ہے میں اس کا آپ کو سولیشن بتاتا ہوں دوستو اس کا سولیشن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک تار میں نے اس میں ایک اسٹر لگایا ہے جسے یہ پی سی ہون ہوتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تار جو ہے میں جیسے اس کی باڈی سے ٹچ کرتا ہوں آپ کئی بھی ٹچ کرتے ہیں جیسے میں یہاں ٹچ کرتے تو تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ صحیح سے ٹچ ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ٹچ ہوا یہاں پہ تین اور چار کی جو لائٹ وہ جڑ گئی ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ جو بٹن ہے آن آف کا آپ نے اس کو دبانا ہے اور اس کے بعد یہ تار کو ہٹا دینا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیسی جو چیز سے ہونہ گیا ہے LCD دسپلی بھی آ گیا ہے ہمارا اب چلی امیر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تار ہمیں کہاں پھٹ کرنا ہے اور اسے کس طرح پھٹ کرنا ہے تو ابھی جو میں میں پیسی ہوگا آپ سے یہاں سے ہی آف کر دیتا ہوں ٹیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں تار کو کантے پھٹ کرنا ہے اور کس طرح پھٹ کرنا ہے اور اس تار کی جگہ ہم بٹن بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس بٹن رکھیں میں اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بٹن رکھیں میں میرے پاس تو ان میسیج ہے دوستو یہ والا بٹن ہے آپ یہ والا بٹن مت لگائے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ والا ہے ایک پار اپنے پریس کر دیا یہ اون ہو گیا اور سیکنڈ ٹائم آپ نے پریس کر رہا تو یہ آف ہو گیا تو یہ جو ہے اس اس سولیشن میں یہ کام نہیں کرے گا اس کنڈیشن میں کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈائریک جو تار اس کی بوڈی سے ٹچ کر کے ایک ہی بار چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک بار ٹچ کر دیا پی سی اون ہو گیا اس کے بعد جب آپ پی سی کو بند کر دیں گے اور سیکنڈ ٹائم پہ جب آپ اون کریں گے پی سی اگر آپ کا جو تار پہلے سی بوڈی سے ٹچ رہے گا تو آپ کا پی سی اون نہیں ہوگا آپ کو تار ہٹانا پڑے گا پھر واپسی لگانا پڑے گا تو اس لئے یہ بٹن جو اتنا کام کرنی ہے اور سیکنڈ جو بٹن ہے وہ یہ والا ہے یہ بٹن تو اسو کام کا ہے کیونکہ یہ پریس کرنے والا ہے جب تک یہ بٹن دبا رہے گا یعنی یہ آن ہے اور جیسی آپ چھوڑیں گے یہ آف ہو جائے گا یہ بیچ میں رکتا نہیں ہے یہ والا بٹن ہے پریس کرنے والا بٹن ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو بٹن ہے ہم اس میں لگائیں گے اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک اس کا لگ ہے وہ اس وائر کے ساتھ لگ جائے گی دونوں میں وائر دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں وائر بہت زیادہ پتلا تھا میرے پاس اس ویہ سے میں نے دو وائر کو ملا کے استعمال کر رہا ہے اب ایک وائر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک وائر ہم اس پہ لگا دیں گے اس لیک پہ اور سیکنڈ لیک پہ وائر لگا کے ہم باڈی میں کسی بھی جگہ پہ ٹچ کر دیں گے اب چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تار میں نے کہاں سے ٹچ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پاور سپلائی ہے اور پاور سپلائی کی جو میں کیبل کو بھار نکال دیتا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے دوسر آپ نے پاور سپلائی میں جو پاور آ رہا ہے دو سو بیس الیکٹرک شکر وہ آپ نے نکال دینا ہے وہ آپ دوسر جو پاور آ رہا تھا چلیئے اب میں پاور سپلائی کی یہ پن نکالتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پن نکال لی ہے یہ تار جو ہے دوستو میں نے ایکسٹر لگایا ہے اب اس تار کو میں یہاں سے نکال دیتا ہوں یہ را دوستو یہ جو پن ہے یہ آپ کو پیپر پن ہوتی ہے دوستو وہ پن ہے یہ میں نے پیپر پن کو سیدھا کر رہا ہوا ہے میں اس کو ذرا ایک کور ہٹا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پیپر پن ہے دوستو آپ اس کی جگہ کوئی اور پن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہ آسانی جو ہے سیدھے اس کے اندر چلے جائے کیونکہ نورمل اگر آپ تار اس کے اندر دالیں گے تو وہ نہیں جا پائے گا یہاں پہ اندر تو اس لئے میں نے پن کا استعمال کر رہا ہے آپ کوئی اور پن بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی موٹا وائر ہو اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈ کے اندر جو ہے وائر کو اس کے ساتھ سولٹنگ کر دیا اس کے بعد یہ جو کور ہے یہ میں نے اس کو پر چلا دیا اس کو پر چڑھا دیا تھا یہاں تک تاکہ کوئی تار اسے ملے نہیں اب یہ جو وائر ہے یہ ہمیں کس کے ساتھ لگانا ہے میں آپ کو بتا دے تو دوسرے یہ جو وائر ہے آپ نے یہ گرین والے جو تار ہیں اس میں لگانا ہے یہ جو آپ یہ گرین والی وائر ہے اس کے اندر آپ نے اسے پریس کر دینا ہے دوسرے پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اسے فٹ کر دینا ہے اور دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاور سپلائی بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک میں غالباً چوبیس پین ہوتی ہے اور ایک میں شاید ستہائیس پین ہوتی ہے میں آپ کو یہ ویڈیو کے یہاں پہ کونے کے اندر مینشن کر دوں گا کہ کتنی پین والی سپلائی کے اندر اور آپ نے کہاں پہ اس کا تار لگانا ہے میں آپ کو پیچر کے اندر ویڈیو میں یہ ایڈیٹ کر کے آپ کو پیچر میں بتا دوں گا تو ابھی جو آپ دیان پہ دے سکتے ہیں یہ بائس پین والی سپلائی ہے اور اس کی جو گرین والا وائر ہے میں نے اس میں یہ لگا دیا ہے اور اب جو ہے یہ وائر ہمارے پاس آگیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی اچھا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے اب ہم نے اس وائر کو کسی بھی باڈی میں کسی بھی حصے سے آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں ٹچ کرنا چاہیں یہاں یہاں یا پھر اس جگہ آپ کہیں پہ بھی ٹچ کریں گے تو آپ کے پیسی سٹارٹ ہو جائے گا اب جو ہے میں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو اون کر کے دکھا دیا تھا اب میں یہاں پہ اس سے پہلے بٹن سوالڈنگ کر لیتا ہوں اس پہ اس کے بعد پھر میں آپ کو آگی کے ویڈیو دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ بٹن کو جو ہے کلیک کر لیا آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ بٹن کا جو ایک پوائنٹ تھا اس پہ ہم نے یہ والا تار لگا دیا جو ہم نے اپنی پاور سپلائی کی جو پنے تھی ان میں سے نکالا تھا اور سیکنڈ جو ہے وائٹ کلر کا تار یہ ہم نے بوڈی سے ٹچ کر دیا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسکرو میں نے اس کے اندر اسے ٹائٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے ٹیسٹنگ ہے ہمارے بٹن کی اب ہم بٹن کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارا بٹن کام کر رہا ہے بھی یہ نہیں سب سے پہلے تو میں اسے نورمل سٹارٹ کروں گا اپنے پی سی کو جیسے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بٹن دبا کے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پی سی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ جو ہے لائٹ بلنگ کر رہی ہے لیکن پی سی سٹارٹ نہیں ہو رہا اورنج گلر کی وہی لائٹ بلنگ کر رہی ہے اب جو ہے میں اس بٹن کو دباتا ہوں یہاں پہ رگا لیتا ہوں اس کو تو اب یہ جو ہے دوستو یہ جو وائر ہے وائٹ والا یہ شاید میرا یہاں سے یہ تار ہل رہا ہے میں سے واپسی سے ٹائٹ کروں گا اس میں بوڈی میں کہیں تو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسی میں بٹن دباتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پی سی سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو تھیری اور فور لائٹ بھی جل رہی ہے میرے اس وائر پہ آپ یہاں پہ دیکھیں میرا پی سی سٹارٹ ہو رہا ہے اب میں یہ آلہ بٹن دباؤں گا اس کے بعد میں سے چھوڑ دوں گا تو ہمارا پی سی نون ملی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا میں اب آپ کو لسی ڈی بھی دکھا دیتا ہوں ہماری لسی ڈی سی لیپنگ موٹ پہ جا چکی تھی اس لئے میں وہ ریٹن آن کر دیا ہے میں نے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پی سی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے میں اسے واپسی بند کر دیتا ہوں اب میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نونمال سٹارٹ نہیں ہو رہا اب میں اسے بٹن دماؤں گا یہ دیکھیں میں نے بٹن دبایا اور یہ آلہ بٹن دبا دیا اس کے بعد تو یہ پی سی سٹارٹ ہو گیا اسے ریپئر کر سکتے ہیں اب یہ مجھے نہیں بتا ہے کہ مارکٹ والے کس طرح اسے ریپئر کرتے لیکن جو میں نے اس کا سولیشن نکالا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوسروں کو ساتھ بھی شیئر کرنا اللہ حافظ